کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کر لیے نہیں معلوم تھا زندگی پوری گناہوں میں گزری کوئی بے نمازی تھا نماز نہیں پڑھ کے زندگی گزار دیا پچاس ساٹھ سال گزر گئے کوئی شرک کرتے ہوئے زندگی گزار دیا کوئی ختل کر دیا کیونکہ ہمارے صحابہ میں بھی کئی ایسے تھے جو اسلام آنے سے پہلے کئی گناہ کرے بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا آج بھی اگر تم میں سے کوئی بہت بڑا گناہ گار ہے اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کیسے محبت کرتا اگر تم لوگ سچی توبہ کرو اور ایمان لاؤ اور نیک کام کرو صرف یہ تین کام کرلو گناہوں سے توبہ کرلو اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ یہ گناہ کو میں چھوڑ دوں گا توبہ کرلو بس اور توبہ کرنے کیا طریقہ توبہ کرنے کے لیے تمہیں کوئی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر بہت بڑا کیا ہے وہ سنیاسی بن کر جنگلوں میں جا کر کوئی تپسیا کر کے کوئی اذکار لمبے لمبے پڑھ کے یا پھر الٹے لٹک کے بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے نا نہیں بھئی ہمارے کو ہمارے خدا کی ہمارے بھگوان کی کیا ہے کرپا ہونا ہم اس کے خریب ہونا چاہ رہے تو یہ تمام چیزیں ہم کو کرنا پڑتا کھانا پینا بند کر کے شادیاں کرنا بند کر دیئے اور بچوں سے دور ہو گئے بی بی کو چھوڑ دیئے یا کوئی شادی ہی زندگی بھرنے کر رہا ہاں کوئی کیا ہے بغر کپڑوں کے جنگل میں زندگیاں گزار رہا کوئی جھاڑ کے نچے بیٹھ کے کئی سال تپسیا کر رہا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر لے رہے لوگاں کس کے لیے اللہ کے خریب ہونے کے لیے ان کے نزدیک ان کے خدا کے خریب ہونے کے لیے یہ سب مشکلات اٹھا رہے توبہ کرنا معافی مانگنا بولے تو آج بھی نہیں معلوم کے کئی مسلمان عورتیں اور مرد کی کیا کرتے درگاہوں کے پاس جاتے ہیں تو ناک رگڑتے ہیں اسی نمبی کیا ہے وہ ناک ایسا مٹی پہ زمین پہ دال کے لگڑنا لگڑے تو چھٹا نکل جاتا کبھی کے بھی چھمڑے نکل جاتے ہیں ناک کے خونہ نکلتے ہیں اور ایسا لمبے لگڑتے رہے تھے کچھ لوگاں وہ بڑے پہاڑ پہ دیکھا تھا ہمارے ایک مرتبہ گیا تھا گیا تھا ایسے ہی مطلب دعوت دین کے کام کے لیے گیا تھا یہ نہیں سمجھنا فیاض بھی ہمارے کناک کو بول رہی تمہیں جارے کے پہاڑا اوپے بلکے سمجھ رہے تو بہر یال دعوت دین کی نیا سے گئے تھے وہاں پر ایک مرتبہ تو دیکھا ایک آدمی ایسا لڑکتے ہوئے سیڑیاں چڑھ رہا ارے پیروں سے چلنا بڑا مشکل ہے رہے بابا بولے تو انہیں ایسا لوٹ کے لیٹ کے ایسا لڑا کر رہا ہم بھی دیکھے ہوں کہ وہ ٹی ویہ میں سیریلہ میں ایسا لمبے ہاتھ رکھے ایسا لڑکتے رہے تھے ہرے بغیر چپلوں کے کوئی چلتے رہتا ہے نا دیکھتے نا سخت گرمی کے موسم میں یہ راستوں پر وہ لمبا لمبا سو سو دو دو سو کلومیٹر کا سفر کرتے بغیر چپل کے لوگان کیا کیا کر رہے اللہ کے خریب ہونا بول کے غلط طریقوں پر دوسرے مذہبوں والے کچھ لوگاں اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتے ہیں نہیں نہیں ہم اتنے دن تک اللہ کے خریب ہونے کا قسطوی طریقہ نکال کے رکھ لیے اس لیے حلال چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام یعنی گوش پہلے کھاتا تھا اب نہیں کھاتا فلان چیز کھاتا تھا نہیں کھاتا انڈا نہیں کھاتا گوش نہیں کھاتا فلان نہیں کھاتا بیوی کے پاس نہیں جاتا بچوں کے پاس نہیں جاتا اکیلہ رہے کے چالیس دن رہنا چار مہنے رہنا نائے بھائی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے میرے بندوں تم اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہوں گے بہت 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 زیادہ گناہ بھی کر لیے ہوں گے تمہارے نام عامال میں پورے کے پورے گناہ بھر لیے ہوں گے پچاس ساٹھ سال کے نووت سو سال کے بھی اگر تم ہو گئے پورے کے پورے گناہ ہی گناہ ہے آج تک تم کوئی نیکی نہیں کرے لیکن صرف توبہ کر لو توبہ ناک رگڑنے سے توبہ نہیں ناریالہ لے کے جا کے وہاں پر پھوڑنے سے توبہ نہیں جانواروں زبا کرو اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا تم اتنے کیا ہے لاکھ روپے خرچ کرو تو تمہاری توبہ ہو جاتی نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ صرف بیٹھے 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 دل ہی دل میں توبہ کر لو ایک مجلس میں بیٹھے ہو اگر توبہ بھی کرنا پڑے ارے بھائی صرف ہاتھ بھی اٹھا کے میں دعا کروں اللہ مجھے ماف کر یا پھر اس طرح پکڑ کے اللہ مجھے ماف کر اس طرح تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے کوئی گالوں پہ مار لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ غلطی ہو گئی بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہو جاتا اگر میں گالوں پہ مار لیا میں ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ جوڑ لیا تو پھر تمہیں یہ کوئی طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بیٹھے جیسے بیٹھے وہیم پر بیٹھ کے اللہ مجھے آج گناہ کا احساس ہو گیا اللہ آج تک بہت گناہ کر لیا اللہ آج تک میں زنا کرا شراب پیا حسود کھایا اللہ آج تک میں نماز نہیں پڑا صرف بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں سنچ لو اللہ آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے بس صرف دل میں سنچ لو زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہونٹوں سے حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دل ہی دل میں اللہ مجھے معاف کر دے آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا دل میں یہ پکا ارادہ کر لو سچی توبہ کر لو دل میں یہ نیت کر لو ساتو آسمانوں والا رب تمہاری اس دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے وہ تمہارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کیسے معاف کر تم بول رہا اللہ تعالیٰ اگر توبہ کر لو و آمانہ پھر ایمان لاؤ اگر مشرک تھے شرک کر رہے تھے ایمان لالو کافر تھے اسلام سے دور تھے ایمان لالو توبہ کر لو گناہوں کو چھوڑ دوں گا پھر اس کے بعد ایمان لالو پھر اس کے بعد نیک آمال کر لو اب تک گناہ کر لیے نا اب اچھے کام کر لو اب تک برے کام کرے نا اب اچھے کام کر لو بس یہ تین کام کر لو بدلے میں کیا ملے گا اتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو توبہ کریں ایمان لائے نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے تم بول رہا کتنی بڑی بات ہے آج تک تم جتنے برائیاں کرے جتنے گناہ کرے وہ سب اللہ نیکیوں میں لکھ دے تم بول رہا یہ کسی محبت ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیتا ٹھیک ہے تو اتنے دن گناہ کرنا تیرے گناہ معاف کر دیا جاؤ آج سے نیا ریجسٹر تیرا شروع ہو گیا کافی تھا یہ لیکن یہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے تیرے گناہوں کو بھی میں نیکیوں میں بدل دوں گا اللہ اکبر ایسی محبت کرنے والے رب کو چھوڑ کر کس کی محبت میں کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کس کس کے محبتیں دلوں میں بٹھا کے رکھیں اتنی زیادہ محبت کرنے والا اس کائنات میں اس رب سے بھی زیادہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کی ماں بھی محبت نہیں کر سکتی اتنی زیادہ کسی کا باپ بھی محبت نہیں کر سکتا اگر کوئی گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرے سال ہاں سال گناہ کرے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اتنے دن گناہ کر رہا اتنے دن کام نہیں کر رہا اب آجا سچی توبہ کر لے کے تیرے کو میں صرف تیرے گناہ نہیں معاف کروں گا بلکہ تُو جتنے دن گناہ کر لیا نہ اتنے سال دس سال بیس سال گھر سے بھاگ گیا تھا کمپانی سے باپ بھاگ گیا تھا کوئی کام نہیں کرا تھا چوری کر کے بھاگ گیا تھا اب تیرے گناہ معاف کرنا نہیں بلکہ تُو جتنے چوریاں کرا اتھا ڈبل تیرے کو اور پیسے دے کے میں گھر میں رکھ لے تم بولنے والی ماں باپ ہے کوئی یہ ہے اللہ تعالی کی محبت تو گناہ بھی کر رہا تو تو تیرے گناہوں کو نہیں کیوں میں لکھ دے تو شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کر لے شرط یہ ہے کہ ایمان لالے شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے کام کرنے والے بن جاؤ تو بہر یال یہ اللہ تعالی کی محبت ہے آج یاد رکھنا اللہ تعالی جو توبہ کرنے والے کو ماف کرتا اللہ تعالی کا ماف کرنا اور لوگوں کا ماف کرنا کیسا رہتا معلوم ہے زمین و آسمان کا فرخ رہتا اللہ تعالی جب کسی بندے کو ماف کرتا جیسا کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے نام عامال لکھے ہوئے ہیں ایک کتاب میں ہم لوگوں نے لکھا کسی چیز میں اگر لکھ دئیے تو اس کے دس پیپر یا بیس پیپر یا پچاس پیجز پورے کے پورے ہم لوگ لکھ لئے ہمارے فرشتے بھی ہمارے نگہبان جو فرشتے ہیں اللہ کی مقرر کردہ اگر ہمارے نام عامال کے پچاس پیجز لکھ دئیے سمجھو جب اللہ تعالی معاف کرتا کیسا معاف کرتا ٹھیک ہے یہ پچاس پیجز اس کو آج بند کر دو پھر وہاں سے دوسرے پیجز یعنی توبہ کرا اب وہاں سے اس کے نام عامال لکھو ایسا نہیں بولتا اللہ تعالی اس کے جو پچاس پیجز گناہ کے لکھے ہوئے ہیں وہ پچاس کے پچاس پھر وائٹ پیپر کی جیسا بنا دو بولتا اللہ تعالی گناہ تھے اب وہ گناہ مٹا دیتا اللہ تعالی دیکھتے چھ نہیں وہ گناہ پھر توبہ کر لئے نا ہم لوگاں کیا کرتے ہمارا معاف کرنا کیسا رہتا لوگوں کا معاف کرنا کیسا رہتا اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم کسی سے معافی مانگے یا تو دو چار باتاں بول کے یا پھر ایک دو مار مار کے اس کو ہاں ٹھیک ہے جاں معاف کر دیا بولتے پھر زندگی بھر اس کی اس غلطی کو دل میں یاد رکھتے انہیں غلطی کرا تھا ٹھیک ہے بعد میں توبہ کرا معافی مانگا لیکن غلطی تو کرا تھا نا سطا تو تھانا ہی نہیں میرے کو ہم دل میں رکھتے اس کو لیکن اللہ تعالیٰ ویسا نے بلکل وائٹ پیپر بنا دیتا ہمارے نام عامال کو